سلام علیکم دوستو دوستو کیسے حال جال ہے میں آپ کا دوست واسا فراز واسا دوستو آج کی جو ویڈیو ہے کبوتر کو پلٹانا چاہیے یا نہیں تو اگر ہم بات کریں لیند پنجاب کی کبوتر بازی کی تو کبوتر بازی کا انہیں ساری پلٹانے پر ہے آپ کا کبوتر جیت ہی نہیں سکتا جب تک آپ نے اسے صحیح ٹائم پر پلٹی نہیں دی تو بات کریں گے کہ پلٹانے کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں کب کبوتر کو پلٹانا چاہیے کب نہیں پلٹانا چاہیے تو سب سے پہلے جب آپ نے کبوتر نکالنے ہیں اڑانا آپ نے شروع کرنا ہے کم ازے کم دس دوپے کبوتر کو ضروری ہیں دس دوپے آپ کبوتر کو لگائیں دس دوپے آپ نے لگائی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے تین دفعہ دس دوپوں میں تین دفعہ آپ نے کبوتر کو جتنا چنہ ہوتا ہے چنے برابر آپ نے پرانا گھر دے دینا ہے گھر دینے سے یہ ہوگا کہ کبوتر جو ہے آپ کا صاف ہو جائے گا تو پھر جلاب کرانے کی بھی گھرورت پیش نہیں آئے گی تو دس دن آپ نے دوپ لگانی ہے جب آپ دس دن کبوتر دوپ لگا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے کبوتر اڑانا شروع کرنا ہے تو آپ نے خاص کیا رکھنا ہے دانے کا دانے کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے جو دوپیر والا آپ نے شام والا دانا ڈالنا ہے اس حساب سے ڈالنا ہے کہ کبوتر آپ کا صبح تک خالی ہو آپ کو کبوتر پلٹانے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہ آئے اس کی وجوہات ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جب ہم لوگ کچھا کبوتر پلٹانا شروع کر دیتے ہیں تو بجائے کے فائدے سے نقصان ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو کبوتر موں کھول کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے کبوتر خراب ہو جاتا ہے دوسر نمبر پر کبوتر پانی نیچے لے جاتا ہے ہڈی کی نیچے پانی لے جاتا ہے کندوں میں پانی لے جاتا ہے جب کبوتر تھوڑا سا زور لگا کے بیٹھے تو پھر وہ کندے اس کے کندوں میں پانی کی وجہ سے سورجن ہو جاتی ہے نیچے بھی آ جاتی ہے اور کندوں میں بھی آ جاتی ہے تو آپ نے دانے کا خاص کیا رکھنا ہے آپ نے جب کبوتر کو اڑانا شروع کرنا ہے تو کوشش کریں گے کبوتر کو ٹائم سے نکال لیں جیسے جیٹھ اور ہار کے دنوں میں تو سورج جو ہے بلکل تقریباً پانچ بجے دن نکل آتا ہے یہ تو زیادہ سے زیادہ سوہ بان بجے تک دن نکل آتا ہے روشنی ٹھیک تھاک ہو جاتی ہے بلکل دن نکل آ جاتا ہے تو آپ ساڑھے پانچ سے کبوتر کو سٹارٹ کریں تو جیسے جیسے آپ کا کبوتر بڑھتا جائے تو جیسے جیسے آپ اوپر لے کے جائیں کیونکہ عموماً جو چھتری والے کبوتر ہوتے ہیں ان کی بازی کا ٹائم یا سات بجے ہوتا ہے یا آٹ بجے ہوتا ہے تو اسی ریٹین پر آپ آہستہ آہستہ کبوتر کو لے کے جائیں تو اس کے بعد اسی ریٹین پر آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ تب تک آپ نے کبوتر کو نہیں پلٹنا جب تک آپ کبوتر کو پانی نہ ٹھوالیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کبوتر ٹائم کرنا شروع ہو گیا تو چربی مار کے بیٹھنا شروع ہو گیا تو بعض افعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کبوتر زور لگا کے آتے ہیں تو سنبھلتے نہیں ہیں کچھے کبوتر بھی تو آپ نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں گوڑے ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کبوتر کو سنبھال والا جو گوڑ ہے جتنا کبوتر آپ کا زیادہ زور لگا کے بیٹھے اتنا آپ نے گوڑ کم دینا ہے اگر کبوتر بالکل زور لگا کے بیٹھا ہے تو پھر آپ نے گندم کے دانے مرابر کبوتر کو پہلے ایک دو نوکے پانی ہی لگا ہے اگر آنے کے بعد آپ گندم کے دانے برابر جو ہے گوڑ دے رہیں گوڑ دینے کے بعد پھر آپ کبوتر کو رکھ دیں جب تک وہ حضم کر کے واق جائے تو پھر آپ اسے پانی دیں دوسر نمبر پہ آپ منکہ ڈالچینی اور بڑی لائچی کے پانی سے بھی سنبھال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا کبوتر چربی مارکے بیٹھنا شروع ہو گیا چربی سے مرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر جو وائٹ کلر کی بیٹ ہوتی ہے وہ اڑکی آئے وہ چربی والی جسے بیٹھ کرتے ہیں وہ بیٹھ کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کبوتر آپ کا ریڈی ہو گیا ہے یعنی کہ آپ تقریبا مومن جو کچھ کبوتر ہوتے ہیں سید میں تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں بعض کبوتر اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا وجود اچھا ہوتا ہے وہ اپنی پرواز پر جلدی آ رہتے ہیں تو دیکھیں کہ کبوتر نے اپنا وجود بنا لی ہے کندوں میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کبوتر کو ابھی پانی اٹھوانا چاہیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبوتر کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین سی سی پانی سے سٹارٹ کرنا ہے جس دن آپ گرم کریں ٹھیک ہے اس دن جب آپ جس دن آپ نے پانی اٹھوانا ہے کبوتر کو تو آپ کبوتر کو پلٹیں پلٹیں کب کہ موسم دیکھیں موسم کے حساب سے اگر تومبریچر زیادہ ہے تو ٹائم سے پلٹیں اگر تومبریچر کم ہے تو لے پلٹیں تومبریچر سے مراد کے یعنی جیسے پنتالیس ٹمپریچر ہے تو آپ کوشش کریں کہ ڈائی سے تین بجے کبوتر کو تین بجے د crush خالی کر دیں اگر تومبریچر بتالیس تر تالیس ہے تو پھر چار بجے دخ خالی کر دیں اور تومبریچر کو مدنوے گرم کر کہ آپ نے کبوتر کو خالی کرنا ہے تو پلٹانے میں آپ نے جو کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کبوتر کو پلٹائیں تو کچھ دیر کے بعد پوٹے میں چیک کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کبوتر کے اندر رہائش ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ دو دفعہ پلٹ دیں لیکن پلٹے ایک دفعہ پلٹا کبوتر کو چھوڑا پلٹا پلٹ کے جلدی جلدی چھوڑ دی آپ نے اس طرح نہیں کرنا ایک دفعہ کبوتر کو پلٹنا ہے پلٹنے کے بعد کبوتر کو چھوڑ دینا چھوڑنے کے بعد پانسے سات منٹ بعد پھر دوبارہ کبوتر کو پلٹنا ہے پلٹنا دو دفعہ ہی ہے لیکن پانس سات منٹ کا وقفہ دینا ہے وقفہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب کبوتر کو پلٹ دیں کبوتر کے جو اندر والا مدہ ہوتا ہے کبوتر جو تازہ اس نے خراب خزم کی ہوتی ہے پھر وہ واپس کھینکے پہلے والے پوٹے میں لے آتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے وقفہ دینے یا بعض وقفہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہرا ہرا پانی بھی نکلتا ہے وہ بھی وہ پچھلے مدے سے ہی لے کے آتا ہے پہلے پوٹے میں نہیں ہوتا تو اس کا پچھلا مدہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبوتر کو جب آپ پلٹائیں تو کیونکہ جو بادام کھاتے کبوتر ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے آپ جوٹ نیچے رکھیں تو جنگلیلل کی کوشش ہو دی ہے کہ مٹی کھا لیں یا بعض وقفہ اس طرح کبوتر ہوتا ہے کہ بیٹھ وغیرہ بھی اٹھا لیتا ہے کسی کپڑے وغیرہ پہ چھوڑیں کہ کبوتر نیچے سے بیٹھ وغیرہ یا مٹی وغیرہ نہ اٹھائے یا اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بادام کا ٹکڑا وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو وہ کبوتر اٹھا لیتا ہے نہ پلٹانے کے کیا لقصانات ہوتے ہیں کہ جب کبوتر کے اندر ہائش ہوتی ہے کبوتر زور لگاتا ہے جا تو اس طرح اگر کبوتر اگر تیمپریچر زیادہ ہے تو سو میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ کبوتر آپ کا زائع ہو گیا زیاد نہیں بیٹھا کیونکہ وہ ہائش کی وجہ سے پاگل ہو گیا کبوتر آپ کا اوپر سے غائب ہو گیا واپس نہیں بیٹھا اس کے نام بیٹھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبوتر کے اندر ہائش تھی ٹمپریچر تیز سا اور کبوتر آپ کا زائع ہو گیا تو جہاں اس طرح ہوتا ہے کہ کبوتر نے اسمان چھوڑا چھوڑ دے چھوڑ دے وہ اپنے گھر تاکی نہیں پہنچا کبوتر باہر گر گیا تو نام پلٹانے کے یہ نقصانات ہوتی ہیں یہاں اس طرح ہوتا ہے باہر بھی گر گیا ہے جب کبوتر زور لگا لیتا ہے تو وہ بالکل نیچے سے کالا ہو جاتا ہے اس کی جس طرح خون کے باریاں ہمار دبے سے بن جاتے ہیں تو کبوتر آپ کا سمجھ لو کہ فارغ ہو گیا پھر دوبارہ آپ اس پر محنت کریں گے اے بی سی سے پھر دوبارہ اس کو شروع کریں گے تو پھر جا کے ریکووری جائے گی جب تک اس کی ریکووری جائے گی جب تک آپ کی بازیاں ختم ہوگی ہوگی سیزن کا انڈ ہو گیا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھ کے شوق کریں تو شوق اچھا ہوتا ہے ایک بات اور جب آپ نے کبوتر کو پلٹانا ہے پلٹانے کے بعد دو دفعہ آپ نے پانس سات منٹ کا وقفہ دے کے سینٹر میں آپ نے کبوتر کو پلٹا بھی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبوتر کو آپ نے اوپر سے پانی نہیں مستیدنا کیوں نہیں دینا کیونکہ پلٹانے کی وجہ سے ایک کبوتر کا بلہ ٹwwpresر ہوتا ہے وہ rough ہائی ہوتا ہے اس کی جو ہارڈ فیلنگ ہوتی ہے کبھی آپ کبوتر کو پلٹا کے کبوتر کو پُڑھ رکھ دیں dur سینے سے کان کے ساتھ لگائیں گے تو پھر آپ کو بہتر آیڈیا ہوگا پہلے بھی آپ نے چیک کرنا ہے پلٹانے کے بعد بھی چیک کرنا ہے بلیٹ پریشر ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے ہارڈ فیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو جب ہم لوگ فوری پانی دے رہتے ہیں تو کبوتر کے چانسز ہوتے ہیں کہ کبوتر پانی نیچے بھی لے سکتا ہے اور پانی روک بھی سکتا ہے تو اسی عرقہ خاص کیا رکھنا ہے کم سے کم چالیس سے پچاس منٹ کا وقفہ ہو چیک کر لیں جب تک اس کی ہارڈ فیلنگ ناغملا ہو تب تک آپ نے پانی نہیں دینا پانی دینا کتنا ہے پچیس تی سی سی اٹھا کے نہیں دینا آپ نے پانی سے آٹھ سی 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 پانی کافی ہے ٹھیک ہے اور کبوتر کو پانی جب بھی دینا ہے کوسہ پانی دینا ہے نہ زیادہ گرم دینا ہے نہ تھنڈا دینا ہے کوسہ پانی دینا ہے یہ میری بات آپ پلے باندھ لیں انشاءاللہ کوسہ پانی دینے سے یہ ہوگا کہ آپ کا کبوتر کا جو حازمہ ہے تندرس رہے گا اور وہ آپ کو اس کا جو وجود ہے بلکل کیونکہ یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب تھنڈا پانی دیتے ہیں کبوتر کو تو جو کبوتر کا نیچے سے ہوتا ہے آپ کو وجود بلکل لال نظر نہیں آئے گا وہ بلکل ایسے محسوس ہوگا جیسے کبوتر بادام ہی نہیں کھا رہا اس کا کلر فکا فکا سا ہوگا وہ لالگی نہیں ہوگی اس میں جب آپ کوسہ پانی سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیچے سے لال بھی ہو جائے گا اور رہے گا کی تندرس اس کا حازمہ بھی بلکل سیٹ رہے گا جیسے ہی ہے کہ انسان کام کر کیا ہے تو تھنڈا پانی پی لے تو دیکھا نہیں ہے کہ اس کا وجود بلکل بندے پسینے سے بلکل نہ ڈالو تو بندہ یا کھنڈا پانی پی لے تو بندے کا وجود کہتا ہے کہ بس لیٹ جاؤں میں تو اسی طرح پرندہ ہوتا ہے سنبھالنا بھی کوسہ پانی سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو سنبھال والا کوسہ پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم نے نارم ریٹین میں دینا ہے کوشش کریں کہ کبوتر کو ہاتھ سے پانی نہ دیں کچھ کبوتروں کی آب تو دیا کہ پانی بھیتے نہیں ہیں بہت کم بھیتے ہیں تو ایسے کبوتروں کو آپ دے سکتے ہیں آج سے پانی نہیں تو اسے دو گھنٹے کے بعد آپ کبوتروں کو پانی دکھائیں جتنی اس کی طلب ہوگی وہ پی لے گا تو یہ تھی جی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کیا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ میرے ایک دوست نے کمنٹ بھی کیا تھا تو میں نے سوچا کہ سبھی دوستوں کی رین مائی کر دوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پلٹانے کیا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ جو نئے شکین ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو اپنا دے سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ناسا